گھر کے لیموں کی کیا ہی بات ہے گھر کے لیموں فریش زائکدار اور رسیلے یہاں پہ میں صبح اٹھ چکی ہوں اور صبح سب سے پہلے میں پیتی ہوں لیموں کا جوس لیموں کا جوس اس طرح سے لیتی ہوں کہ گرم پانی کے اندر ایک لیموں جو ہے اسے نچوڑ کے اس کا رس نکال لیتی ہوں اور وہ پیتی ہوں جو کہ فیٹ رہنے کے لیے بہت زیادہ ایک ہیلڈی اپشن ہے لیموں جو ہے اگر آپ اس طرح سے لے لیتے ہیں صبح کے ٹائم پر ایک ہفتے کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے ویٹ میں واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا ہیلو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لائف سٹائل ہوم گرو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں کچھ کوئک سی لائف اپ ڈیٹ دوں گی آپ کو اور اپنی مارننگ روٹین شیئر کروں گی جس میں ہم کھانے والے ہیں کچھ مزے کا اور دیسی کھانا ناشتہ کرنے لگے ہیں جس میں ہم کھائیں گے سرسوں کا ساگ اور ساتھ میں لچے دار پراتے اگر آپ ان پراتھوں کی ریسیپی یا ان کی ویڈیو جو ڈیٹیئرڈ ہے اگر الگ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا پراتھوں کیلئے پیڑے بنا کے رکھ دیئے ہیں جو کہ سیٹ ہونے میں پانچ سے دس منٹ لیں گے اس طرح چائے بنا رہی ہوں میں اور ساتھ میں ساگ جو ہے اور ریڈی بنا ہوا ہے کوٹوہ ساگ جسے بولتے ہیں اس کو تڑکہ لگانے کے لیے یہاں پہ ہم کاٹ رہے تھے ادرک اور مکھن جو ہے اس کو ملٹ ہونے کے لیے رکھتی ہے چھولے میں اس میں تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور اس میں جو جنجر کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر کے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ساگ تو یہ تڑکہ لگ چکا ہے اور اس میں ایکسٹرا میں نے ایڈڈ مکھن رکھ دیا ہے اگر ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی تو ان کے لیے ایک ہیلڈی اچھی چیز نہیں ہے لیکن چلے سرسوں کا ساگ ہے تو ایک دن کے لیے تو بنتا ہی ہے اور جو پراتھے ہیں میری یہاں پہ سسٹر نے بنایا ہے یہ بہت زیادہ یمی بنتے ہیں لچے دار پراتھے انہیں امومن بولا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور بہت سوفٹ ہوتے ہیں اندر سے یہ پراتھے ہم کس طرح سے بناتے ہیں اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ لچے دار پراتھے ہم لوگ کیسے بناتے ہیں لیکن آج کا جو ہے ناشتہ وہ بہت دیسی قسم کا ہونے والا ہے ابھی دسمبر کا مہینہ کیونکہ آ چکا ہے تو تھنڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو ان دنوں میں میں ویڈیو اپنی اپلوڈ نہیں کر سکی اس کی ریزن یہی تھی کہ میں اپنی کٹنز کے لیے ایک الگ سے سیٹ اپ کر رہی تھی کہ جس میں ان کو میں سورج کی روشنی میں بھی دن کے وقت رکھ سکوں تو اس کے لیے ذرا ٹائم ٹیکنگ تھا وہ کرنا ان کے لیے الگ سے میں نے ایک پنجرہ کافی بڑا سا خود ہی ہم نے گھر میں بنایا ہے اس کا بھی میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں وہ سارا شیئر کروں گی کہ کس طرح کا پنجرہ بنایا اور انہیں میں کس طرح سے رکھتا اور ویورز اچھرہ بزار کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا ریسیز ہیں وینٹرز کے وہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ اب میں کچھ ہی دنوں میں ویڈیو جو ہے وہ لے کے آؤں گی جس میں میں آپ کو دکھاؤں گی وہ تمام چیزیں جو میں نے اچھرہ بزار سے پرچیز کی ہیں اور امید کروں گی کہ اس ویڈیو کو بھی آپ اسی طرح سے پیار دیں گے اسی طرح کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جس میں میں ڈیفرنٹ بزاروں میں جا کے وہاں جو جو چیزیں مل رہی ہیں چیپ مل رہی ہیں جس ٹائپ کی بھی مل رہی ہیں آپ مجھے وہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو میں ڈیفرنٹ بزار جو ہیں لاہور میں ان کو جو ہے وہ کور کر سکتی ہوں اس ویڈیو میں نے کافی لیٹر اپلوڈ کی ہے تھوڑا گیپ آ گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں کچھ رینویشن ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں کچھ سیٹنگز وغیرہ بھی کی ہیں تو اس میں ٹائم کافی لگ جاتا اور ویڈیوز کے لیے ٹائم نہیں ملتا لیکن اب میں کوشش کروں گی کہ میں ویڈیوز جو ہیں وہ ریگولر اپلوڈ کر سکوں اور یہ بس ایک شورٹ سی ویڈیو تھی جس میں میں نے کوئی لائف اپ ڈیٹ دی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان ٹچ رہیں گے اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں گے جو لوگ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ نئی جو ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نیو ٹپس اور ریمیڈیز کے ساتھ نیو ویڈیوز کے ساتھ سب تک کے لیے سٹے بیوٹیفل، ینگ اور ہیلتی بائی اور ٹیک کیر